برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن نے پارلیمنٹ اور عوام کے شدید دباؤ کے باعث وزارت عزمہ سے استیفہ دے دیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانوی کابینہ کے پچاس ارکان کے مصطفی ہونے کے باوجود وزیراعظم بوریس جانسن نے اقتدار نہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت استیفہ ملکی مفاد میں نہیں ہوگا برطانیہ میں کرس پینچر کو ڈیپٹی چیف وحب لگانے کے بوریس جانسن کے فیصلے کے خلاف وزراء اور مشیروں نے حال ہی میں استیفہ دیا تھا جس کے بعد اپنی ہی جماعت کے عراقین کی جانب سے بوریس جانسن پر مصطفی ہونے کے لیے دباؤ خاصہ بڑھ گیا تھا بوریس جانسن کا مذکورہ سکینڈل اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے کرس پینچر کی بطور پارٹی رکم تقرری کی کرس پر جنسی حراسگی کے سنگین الزامات تھے اداد میں اپنے ہی وزیراعظم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے جس کے باعث برطانیہ اس قسم کے آئینی بہران کا پہلی مرتبہ شکار ہو کر رہ گیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بوریس جانسن کے خلاف تحریک عدم اعتماد اگلے برس تک جمع نہیں کروائی جا سکتی